ٹیکنالوجی ٹیوبز کے آج کے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ تانہ تنویر حاضر ہے آج ہمیں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے ہینڈ فری کا استعمال یا ہیڈ فون کا استعمال ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کو کرونا بابا نے کرونا پینڈیمک نے اکوپائی کیا دنیا بھر کی معیشتیں ڈاما ڈول ہیں اور بہت سارے ممالک لوگ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں اور تمام گورنمنٹس نے ایسو پیس جاری کر دیئے ہیں جس میں جو اہم ایسو پیس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ قائم کریں آپ ماسک کا استعمال کریں آپ گیدرنگز آوائیڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں ایونکیوری کے لوگ آئیسولیشن میں ہیں لوگ گیدرنگ نہیں کر رہے شادی بیا کے اجتماعات نہیں ہو رہے اور ایون لوگ جنادوں پہ بھی نہیں جا رہے اس صورتحال میں کرونا وبا کی وجہ سے جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ہے ایڈوکیشن سیکٹر جو کہ متاثر ہوا ہے ایڈوکیشن سیکٹر دنیا بھر میں ہے ہر ملک میں تعلیمی ادارے ہیں پرائیمری ایڈوکیشن سے لے کے اور یونیورسٹریز تک تو تمام تعلیمی ادارے تمام ایڈوکیشن سیکٹر جنہی پورا ایڈوکیشن سیکٹر اس حوالے سے ایفیکٹیڈ سیکٹر اور خاص اور پہ میں بات کروں گا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ یہاں پر ایڈوکیشن کے حوالے سے کروڑوں سٹوڈنٹس موجود ہیں جو کہ پرینڈی سکول میں ہیں ہائی سکول میں ہیں کالجز کے اور یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ لاؤگڈون کی سٹوڈیشن ہے اور تمام تعلیمی ادارے اس ٹیم املم بند ہیں اور سال دو ہزار بیس میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی حوالے سے ایک ایسا سال ہے کہ جس میں سٹوڈنٹس آن لائن سٹوڈی کو ہی تبدیل دیں گے سٹوڈنٹس بھی تعلیمی ادارے بھی یونیورسٹیز بھی اور حکومتیں بھی تمام حکومتیں تمام تعلیمی اطارے ایسے پلین بنا رہے ہیں کہ تمام بچے تمام سٹوڈنٹس آن لائن ایڈوکیشن حاصل کریں کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ایگزسٹنگ سٹرکچر میں کہ تعلیمی اداروں کی بلنگ ہے اور اس میں جو کپیسٹی ہے بچوں کی ان پر سٹوڈنٹس کی جو کپیسٹی ہے اس کے حوالے سے کرونا وبا کے پیش نظر ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈسٹنسنگ قائم کریں اور ایڈوکیشن لیں تو لہٰذا جب تک کرونا وبا موجود ہے یا ان تمام میرز پر کام نہیں کر لیا جاتا یعنی کہ ایسے سکول جس میں سوشل ڈسٹنسنگ پاسیبل ہو ایسے سکول جب تک نہیں بنیں گے یا موجودہ سکولوں کو موڈیفائی نہیں کیا جاتا اس وقت تک دنیا بھر کے سٹوڈنٹس اور میں خاص طور پر کہوں گا کہ پاکستان انڈیا اور بغنہ دیش کے سٹوڈنٹس ان کو آن لائن سٹڈی پر ہی فوکس کرنا پڑے گا اب چونکہ پڑھنا آن لائن ہے تو لہٰذا اب استعمال کریں گے بچے آپ ہینڈ فری یا ہیڈ فون کا استعمال لازمی کریں گے اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو ان کے استعمال کے حوالے سے یہ ویڈیو خاص طور پر بنائی ہے تو تکرارو جی ٹیوب کا ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں کہ ہینڈ فری یا ہیڈ فون کا استعمال زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں ہر طرح کی ہینڈ فری ہیڈ فون موجود ہے آپ پچیس روپے سے لے کے آپ سٹارٹ کریں پچیس روپے کی بھی ہینڈ فری ہے پچاس کی بھی ہے سو کی بھی ہے دو سو کی بھی ہے پانسو کی بھی ہے ہزار کی بھی ہے دوزار کی بھی ہے پانسزار کی دسزار کی کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی ملٹی پریسز کی ہینڈ فری اس مارکٹ میں کیوں اویلبل ہیں کیا وجہ ہے جو کام پچیس روپے کی ہینڈ فری کر سکتی ہے اس کے لیے اب دسزار روپے کیوں خرچ کریں گے تو ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں ادارے بقاعدہ کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے وہ ایسی چیزیں ہی بناتے ہیں یا ایسی چیزیں ہی امپورٹ کرنے کی ایجادت دیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصانتے نہیں ہوتی جیسا کہ ہینڈ فری اب ترقی آفتہ ممالک ان کے ادارے بقاعدہ ایسی چیزیں ہی بنگواتے ہیں یا ایسی چیزیں ہی بناتے ہیں جو کہ مقصود سٹینڈرٹ پر بنی ہوتی ہیں اگر چیز سب سٹینڈرٹ ہے تو وہ اس کا استعمال یا تو متروک کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کو بقاعدہ اس کے بارے میں افینس دیتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن ہم جب ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں اور جس میں ایشیا میں خاص طور پر اور افریقہ میں ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے ممالک ہیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش جہاں پہ ایک بہت بڑی عبادی ہے اور یہاں پہ بہت سارے سٹینڈرٹ ہیں تو اب جو آپ ہینڈ پری استعمال کریں گے یا تو اگر آپ نے اس کا دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا استعمال کرنا ہے تو شاید یہ ٹھیک ہے کوئی بھی ہینڈ پری لیکن اب بات جوڑی ہے ہیڈ فون اور ہینڈ پری کے ساتھ ایڈیوکیشن کی اب سٹوڈنٹس کو ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے اب چونکہ استعمال زیادہ کرنا ہے تو یہ آپ کی کان کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سٹینڈرٹ ہینڈ پریز آپ کے کانوں کے لیے سخت نقصانتے ہیں اگر ان کا استعمال زیادہ کیا جائے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایکسس آف ایوریتنگ ایس بیٹ تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ چونکہ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جو کہ عوام کی صحت کے مطابق ان کچھ اصولوں کی بابندی کرتے ہوئے آپ کی کان کی ساخت کے مطابق ہینڈ پریز آئیں یا ہینڈ پریز بنائی جائیں تو اس لیے جو ہینڈ پری یا ہینڈ پون مینفیکچرر ہیں وہ بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے میں کسی کمپنی کی بات نہیں کروں گا کہ آپ فالان کمپنی کی ہینڈ پری ہینڈ پری ہینڈ پون استعمال کریں آپ کسی کا بھی کریں لیکن یا تو اس کا استعمال کم کریں یا پھر اچھے سٹینڈرڈ کی ہینڈ پری اور ہینڈ پون کا استعمال کریں تو یہاں پہ جو میں آپ کو سیجیشن دینا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ایونچولی اب سال دو ہزار بیس یعنی میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور میں سمجھتا ہوں ہونکہ سال دو ہزار بیس وہ سال ہے جہاں پہ خاص اور پہ ایڈوکیشن سیکٹر اس کو یہ سال آن لائن ہی تمام چیزیں کرنی ہیں پڑھائی بھی آن لائن ہوگی پیپر بھی آن لائن ہوں گے آپ کی اسائنمنٹ بھی آن لائن سبمیٹ ہوں گی تو چونکہ آن لائن ہے سب کچھ تو لہذا ہینڈ پری اور ہینڈ پون کا استعمال ایونچولی آپ کو کرنا ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے بلکہ میرا تمام سٹوٹنٹس کو بھی مشورہ ہے اور خاص اور پہ مشورہ ہے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کریں اور جو کچھ عرصہ پہلے جو کہ سپیکر استعمال کیے جاتے تھے کمپیوٹر کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے اور چونکہ بچوں نے جب پڑھنا ہے آن آف پڑھنا ہے کبھی دن میں پڑھنا ہے کبھی رات کو پڑھنا ہے تو ان کی ایڈوکیشن کی وجہ سے چونکہ دوسرے لوگ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہیلٹری کا استعمال بچے اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے لیے دیگہ مقصود کر دیں گے اور ان کو وہاں پہ سپیکر پروائیڈ کر دیں گے تو وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ڈیر ویورز اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ اپیسوٹ اور اس میں دی گئی انفرمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ٹیکنالوجی ٹیوبز کو سبسکرائب کرنا مد بھوٹیے گا جی جی سبسکرائب اور یہ انفرمیشن اگر آپ کے گھر میں کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے اور آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے دوست وغیرہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان تک ہماری اس ویڈیو کو یا ہمارے پیغام کو ضرور پہنچیں